میں آہ عوام کا شکریہ آدھا کروں گا کہ جو جائنٹ ایکشن کمیٹی کے جس میں ایم بی ٹی بی ایک ممبر ہے تو پورے جو ملین مارچ میں آئے تھے خاص طور پر آہ گکلا برادری کا جو انکن یعنی آخری تک ہمارے کوئی سپورٹ رہا جس کی وجہ سے پرمیشن لانے میں کرنے میں ہم کامیاب ہوئے دوسری چیز خاص طور پر ڈاکٹرز جو ومن تنظیمیں جو ہمارے ساتھ کام کی ہیں ان تمام کا شکریہ آہ مشتاق بھائی نے پورا ڈیٹیل میں بتا دیا آہ میں جو ہے کیسز کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ تاریخ میں جو ہے کہیں بھی کوئی ریلی نکلتی ہے کوئی ایجیٹیشن ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہوتی یعنی کوئی ایک بس پہ پھتر مارتا کوئی ریلیجیس پلیس کو ٹارگٹ کرتا یا آپس میں اب آپ ایکزیبیشن بھی اگر گئے تو ایکزیبیشن میں جو ہے سو دیڑ سو والینٹرز کو رکھتے کہ کوئی چھیڑم چھاڑی نہیں ہونا لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد میں یہ پہلا اور یہ جو اے سی سی کیا جو ایجیٹیشنز چل رہے ہیں پورے انڈیا میں سب سے نمبر ون جو ہیدراباد کا کئی لوگ سوال کر رہے تھے کہ ہیدراباد خاموچ ہے ہیدراباد خاموچ ہے ہیدراباد خاموچ ہے تو ہیدراباد جب بولا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک مثال بن گئی اب میں جو کیسس جو بکیے ہیں مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارے کمیشنر آف پولیس صاحب جو ہے کہ جس طریقے سے یو پی کے چیف منسٹر ایک بیان دیے تھے کہ میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سی پی صاحب بھی جو ہے ایک ایک سے بدلہ لینے کی نیت سے کیسس بکیے ہیں ہمارے پاس اطلاع جو ہے اب تک ٹوٹل سولہ کیسس کے ایف آئر ہم جمع کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل ہے پنچیس اس میں یہ ہے کہ امبر پیٹ میں ایک چدرگھاٹ میں دو چکڑ پلی میں ایک گاندی نگر میں ایک گول کنڈے میں ایک ہمائن نگر پی ایس میں ایک کچگڑے میں ایک ملک پیٹ میں ایک مشیر آباد میں ایک نلہ کنٹے میں ایک عثمانیہ یونیورسٹی میں ایک سید آباد میں ایک جو ہمارے مولانا نصیر الدین صاحب کے اوپر دیکھئے آپ کا ایک مدرسہ ہے ایک جب نکلیں گے مدرسے سے تو سب جمع ہو کے نکلیں گے تو عیدگاہ میں جبکہ عیدگاہ جو ہے ایک پرائیویٹ لینڈ ہے وہاں پر گاڑیوں میں لوگ جمع ہو کے نکلے ان کے اوپر ایک کیس بک کر دیئے سید آباد سلطان بزار کہ یہ لوگ ون فارٹی تری جو انلافل ایسے ملی تری فارٹی ون رانگ فل ریسٹرینٹ کس کو روکے آپ بتائیے کوئی ایک آدمی جا کے پولیس ٹیشن میں شکایت کیا کیا کہ یہ ملین مارکی طرف سے میرے کو پرابلم ہوا میں ڈیوٹی کو نہیں جا سکا یا میں دوا خانے کو ٹائم پہ نہیں جا سکا ون ایٹی ایٹ ڈیس او بیڈینس کیا ڈیس او بیڈینس ہوا بتائیے ٹو نائنٹی پبلک نیوزنس یہ ٹونٹی سیون آف سیونٹی سکس سی پی ایک ٹیک لگائے آج مجھے ابھی میں یہاں پر بیٹھا تھا اطلاع یہ ملی کہ جو مین کیس ہے اس کے اندر جو ہے جو آپ کے گاندی نگر پولیس ٹیشن میں جو بک کرے کہ آج جو آرڈرس نکلے ہیں کہ اس کے اندر کہ کانسپیرنسی بھی ایٹ کرو بول کے یعنی دیش سے ملک سے غداری کرے ہیں لوگ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کمیشنر صاحب پورے آرگنیزرز کو بلا کے آہ شکریہ آدھا کرنا چاہیے تھا کہ بھئے آپ لوگ اتنا چھا وہ کی ہے امبر پیٹ پولیس ٹیشن میں جو ہے کہ پچیس ادمی کے اوپر یعنی رویندر کوئی ایس ایس میں کمپلیننٹ ہے تو اس میں جو بچوں کو اکیوز بنائیں شیخ ناصر محمد عرفان شیخ عبید اللہ محمد طیب ایاز این ادرس اب اس میں جو ہے ادرس ہے ہر کیس میں یہ ادرس کا جو سلسلہ ہوتا ایم رویندر کمپلیننٹ ہے ایس ای ہر اس میں ایس ای کمپلیننٹ ہے اور یہ دیکھئے کہ ٹرافک کنزیشن کیے ٹرافک کو ہم روکے بول رہے ہیں تو ٹرافک کو روکے تو ٹرافک پولیس والے اس کو روکرتے کئی مرتبہ ہم جب میرچوک پولیس ٹیشن سے جاتے یا چدرگھٹ سے جاتے چدرگھٹ بریج پہ ٹرافک جام ہوتی ہم انسپیکٹر کو کال کر کے بولتے ہیں صاحب ٹرافک جام ہے ذرا آپ کے لوگوں کو باہر نکالو نئی صاحب آپ ٹرافک والوں کو بولو بولتے اگر ٹرافک جام ہو ہی تو لائن اڈر والے کئی کو کیس بک کر نہیں ٹرافک والے کمپلیننٹ رہنا تھا ایک کیس جو ہے چدرگھٹ اور آپ کے سلطان بغیر یہ تو ہو گیا امبر پیٹ پی ایس چدرگھٹ پی ایس میں ایک کیس ہے کرائیم نمبر 4 of 2020 جس میں اس میں بھی بیس اور پچیس ہے ایک کیس جو ہے مائکل آئیڈنٹی فائی کیا تو اس میں جو ہے کہ آپ سن کے حیرت کریں گے کچی گوڑا پولیس ٹیشن میں ایک کیس بک کریں اب آپ سنیے میری بات جب ایک لوگ جلوس جاتا ہے یا ریالی جاتا ایک مہن لے کے دس بچے مل کے جاتے دس مہن لوں کے بچے مل کے ایک جگہ نہیں جاتے تو کچی گوڑا پولیس ٹیشن میں کرائیم نمبر 5 of 2020 انڈر سیکشن 341 279 188 میں جو بک کی ہے احمد صفی اللہ یہ بچہ رہنے والا ہے فتے دروازے کا اب دوسرا جس کو ایکیوز بنائے حنیب بین عبداللہ یہ بچہ رہنے والا ہے آپ کے چندرائن گٹے کا فتے دروازہ اور چندرائن گٹے میں چھار کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے پھر تیسرا جس کو ایکیوز بنائے وہ بچہ رہنے والا کندی گل گٹ کا ایک بچہ تلاب گٹے کا ایک بچہ بابا نگر کا ایک بچہ ہمبر پیٹ کا اب آپ بتائیے بہوانی نگر کا یہ مختلف محلوں کے نارت ساؤتیسٹ کے بچے ایک جگہ کیسا جمع ہوئے اچھا ایک کیس میں جو ہے اس میں کہ جو یہ لوگ کیا کیے جو بچے جا رہے تھے ریلی میں جھنڈا لگا کے یا واپس آ رہے تھے ان کے فوٹوز لے کے وہ جو ویکل نمبر ہے وہ ویکل نمبر سے جو ہے ویب سائٹ سے اس کا نام نکالے ایک کیس میں جو ہے ان کے والد کے نام پہ گاڑی ہے انہوں سعودی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں بیٹا گاڑی پہ جا رہا تھا والد کے اوپر کیس بک کر دیئے والد باہر ہے سعودی میں انہوں تو کیسز جو ہے پولیس کا یہ نیورنڈنگ سٹوری ہے ادرس جیسا دالے تو یہ ادرس کی سٹوری ایسی رہتی کہ آج سے کچھ دن پہلے مجاہد سلیم اصلاحی کا جو رویندرہ بھارتی کا نے گجرات پولیس میں گولی لگنے سے مرے تھے سعیف آباد پی ایس میں اور ایک جو ہے سعید آباد میں ان کے جنازے میں کچھ گڑھ بڑھ ہوئی تھی تو اس پہ کیس بک کیے تھے سٹارٹنگ میں دس ادمی تھے آج دونوں ایف آئی آروں میں جو ہے خریب خریب سو جڑ سو ادمی ہو گئے کچھ لوگ بائزت بری ہوئے پولیس والے اس میں نامہ ڈالتے جا رہے ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ کیسز کے تعلق سے کل جے ایسی کی میٹنگ ہوئی کہ سب سے پہلے تو یہ اس کے اوپر ہم خانونی کاروائی کریں گے ہمارے اکلا سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ہائی کورٹ سے اپروچ ہو کے کیونکہ ایک انسیڈنٹ کے مختلف پولیس ٹیشن میں کیس نہیں بک کر سکتے تو یہ ہے کہ ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے کہ اس کیسز کے بارے میں جو کمیشنر آپ پولیس جو ہیدر آباد پولیس جو کیسز بک کی ہے مجھے یقین ہیں کہ آنے والے بلیہ الیکشن میں ٹی آر ایس کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑھیں گا پہلی چیز اب مجھے یہ ہے کہ پورے ازلا میں میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی لوگ آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے یہ پچیس افائی آر ان کے سامنے رکھ دیجئے کہ آپ ایک طرف دوست تھے بول رہے ہیں اخلیتوں کے اور دوسری طرف جو ہے اخلیتوں کو کرش کر دے رہے ہیں آپ تو میری ایک گزارش ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے یہ کیسز کی طرف سے کوئی ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں سابقہ میں کئی ایجیٹیشن میں کیسز بک ہوئے عدالت کو تو روز ہمارا آنا جانا لگاوا ہے تو اب مجھے ایک سوال کل سے ہی آرہا کہ آیا کیشن ریڈی تلنگانے کے سی ایم ہیں یا کیسی آر صاحب سی ایم ہیں کیونکہ یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا کہ سب سے پہلے جو ہے آر ایسے کی ریالی نکلی ہیدر آباد پولیس کمیشنر اور میڈیا کو جھوٹ بولے انہوں کہ میرے ایریے میں نہیں ہیں تو کیا ہیدر آباد پولیس کمیشنر نلگنڈا بس ٹاپ سے لے کے دل سو نگر تک پریڈ ہوا تین پولیس ٹیشن لگتے چادہ رکھاٹ ملک پیٹ اور آپ کے سید آباد تو وہ پریڈ کے تعلق سے کوئی کیسس نہیں بک ہوئے کوئی میڈیا والے جا کے کمیشنر صاحب کو پوچھ رہی بھی نہیں انہوں یہ بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہیدر آباد میں نہیں ہوا آر ایسے کا پریڈ میڈیا والے خوش ہو کے واپس آ جا رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ بی جے پی والے اوپن علل اعلان یہ بول رہے تھے کہ ہم جو ہے کہ بغر پرمیشن ہم دھرنا کریں گے ہم کریں گے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا کوئی بل پاس ہونے کے بعد میں اس کی تائید میں دھرنے ہو رہے ہیں اس کی تائید میں جلسے ہو رہے ہیں تو جو دھرنا چوک پہ جو جلسہ ہوا بی جے پی کا ان فیور آف سی ڈبل اے اس میں کمیشنر صاحب کوئی بیان نہیں دیے کوئی ٹویٹ نہیں دیے چھبیس تاریخ کے دن کمیشنر آف پولیس کا ڈی سی ہے دو تاریخ تین تاریخ چار کے دن تو یہ ڈال دی ہے ویب سائٹ پہ کہ دیریز نو پرمیشن بول کے لوگوں میں ایک افہا پھیلا رہے ہیں خود کمیشنر آف پولیس بیٹ کے گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ہیدراباد پولیس کے ٹویٹر پہ ویب سائٹ پہ آنے والے دو تین دن یعنی یہ ہمارا چار کا ہونے سے پہلے ان بی وی ایس پربا کر ایک سیمیلے جو ہے ایک بڑی ریلی نکالے تلسو نگر میں جب کمیشنر صاحب ٹویٹ نہیں کیے آہ بی جے پی کے دھرنے پہ کمیشنر صاحب ٹویٹ نہیں کیے تو ایسا محسوس ہو رہا کہ بی جے پی کا یعنی کمیشنر آف پولیس کا جو ٹویٹر ہے صرف انٹی مسلم یا انٹی سی اے میں کام کر رہا دوسرا پرو یعنی پرو سی اے میں کام کر رہا انٹی میں کام نہیں کر رہا اب جو ہے آنے والے دو تین دن میں جو ہے کہیں آج میں فیس بک پہ دیکھا کہ کیشن رٹی صاحب اور کوئی مرکزی وزیر آ رہا ہے ہیدر آباد کو ریلی نکال رہے ہیں وہ لوگ تو کل میں ٹویٹر پہ سوال کیا کمیشنر آف پولیس سے کہ ویدر یو ویل ٹویٹ کیا پبلک کو آگاہ کریں گے یا آپ سابقہ میں جیسا یہ لوگ کریں ویسا ہی کرنے کی اجازت دیں گے تو کئی سوال ہے ایک مشکوک رول رہا ہے کمیشنر آف پولیس کا اس میں جس کا خامی آزاد ٹی آر ایس والوں کو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ جو ہے پہلے تو کسی میں اخلیتی سل کے خائدین میں دم نہیں ہے کہ جا کے کیسی آر صاحب کے سامنے بات کرے لیکن پھر بھی آپ اپنی عزت بچا لیں کے لیے آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو خمیازہ بھوگت نہ پڑیں گا جب مسلم محفیلوں میں آئیں گے تمام علماء مشائقین جتنے دانیشورانے ملت ہے میری سب سے گزارش ہے کہ آج کل جو ہے شوشل میڈیا ایک اسی چیز ہو گئی آپ اپنے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ فیس بک اکاؤنٹ سے اس مدے کو ہائیلیٹ کریے اور آنے والے ٹی آر ایس پہ کیا نقصان ہوا اس پہ ہائیلیٹ کریے یہ ہمارے جی ایسی کے